آپ دیکھ رہے ہیں سماچار ایجنسی اف انڈیا میں سائنگ نیوز آپ دیکھا رہے ہیں سماچار ایجنسی اف انڈیا کے سیونی بیورو سے سنجیو پرطاب سنگ کی اے ریپورٹ بارہ پتھر میں بہو بلی چوراہے سے پرانے آرٹی آفیس کو جانے والی سڑک پر یہ سربس روڈ بنائی گئی ہے گھروں کے پیچھے جو خالی جگہ پڑی تھی وہاں ایک سڑک بنا دی گئی لاکھوں روپے خرچ کر کے نگرپالی کا پریشت کے دوارہ لگ بھگ تین سال پہلے سڑک کو بنایا گیا پر سڑک کا رکھ رکھاؤ ابھی تک نگرپالی کا پریشت کے دوارہ کس طرح سے کیا جا رہا ہے یہ اپنے آپ میں ایک بڑا پرشن ہے یہ دیکھیں کس قدر گندگی سے آٹی پڑی ہے یہ ہم نے آپ کو انیس دسمبر دوہجار اکیس کو بھی ایک بار دکھایا تھا اور یہ نجارہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ ورطمان میں جو استطی فی الحال بدوار دو فروری دوہجار بائیس کی ہے دو فروری دوہجار بائیس کا نجارہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ سڑک آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے یہاں پر کچرہ پڑا ہوا ہے اور ایسا قطیت ہوتا ہے کہ لمبے سمجھ سے اس سڑک کو صاف نہیں کیا گیا ہے یہ ایک بڑا ہوا ہے کہ آخر لاکھوں روپے خرج کر کے اس طرح کی سڑک بنانے کا اوچت کیا ہے جبکہ شہر میں انیک کالونیز ایسی ہیں جو شہر کی سب سے پرانی کالونی جیسے وہ دھارن کے لئے اگر ہم آپ کو بتائیں تو جارتنا کا چیتر میں ایک سٹیٹ بینک کالونی ہے وہاں پر ابھی بھی سڑک نہیں بن پائی ہے انیس سو انکیانوے بانوے میں وہ کالونی سٹیٹ بینک کالونی کا نرمان کرایا گیا تھا اور انیس سو انکیانوے بانوے کے بعد تیس سال بیٹھ جانے کے بعد بھی وہاں پکی سڑک ابھی تک نہیں بن پائی ہے نالیاں نہیں بن پائی ہیں پر یہاں اس سڑک سے آوہ گمن نہیں ہوتا اس کے بعد بھی یہاں پر سڑک کا نرمان کرا دیا گیا ہے جو اپنے آپ میں ایک بہت اجوبے اچمبے سے کم نہیں مانا جا سکتا ہے سماچار ایجنسی اف انڈیا کے سیونی بیورو سے سنجیو پرتاپ سنگھ کی ریپورٹ یہ عالم تب ہے جب جلہ جلے میں اکلوتی نگرپالی کا پریشد سیونی جلے میں نگرپالی کا پریشد اکلوتی ہے وہ بھی جلہ مقاملہ سیونی میں اور نگرپالی کا پریشد میں چنی ہوئی پریشد ابھی نہیں بیٹھی ہوئی چنی ہوئی پریشد کے اسطحان پر ورطمان میں یہاں بطور پرشاشک کوئی اور نہیں جلہ کلیکٹر ہی پدست ہیں جلہ کلیکٹر کے ناک کے نیچے ان کے ماتحت کس طرح سے کام کر رہے اس کی ایک بانگی دو فروری بدوار دو جار بائیس کا یہ نجارہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ سڑک آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کس طرح سے سڑک کو اگر ہم کورا دان کہیں تو اتیشیوکتی نہیں ہوگی جس طرح سیونی میں ایک سب سے بڑا موترال ہے جنپت پنچائت اور اس کے باجو میں بی ایس این ایل کے کاریال ہے بیچ کی سڑک جو ایک سمائے میں اسی کے دشک تک وہ مکہ سڑک ہوا کرتی تھی وہاں پر جو بس اسٹینڈ سے بی ایس این ایل کاریال ہے ہوتے ہوئے بسز ٹرک اس سڑک سے ہی نکلا کرتے تھے اور برگھاٹ بالا گھاٹ جانا آنا کرتے تھے منڈلہ جانا آنا کرتے تھے بعد میں درگٹ نہ آئے جب وہاں بڑھی تو اس سڑک کچھ حصہ بی ایس این ایل کو دے دیا گیا کچھ حصہ جنپت پنچائت کے اس پر سماہت کر دیا گیا اور چھوٹی سی ایک آنے جانے کے لیے سڑک چھوڑ دی گئی جو سب سے بڑا موترالے کہلاتا ہے اور اسے ہم سیونی شہر کا سب سے بڑا کچھرا گھر اس سڑک کو مان سکتے ہیں جس سڑک پر آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے یہاں پر گندگی چاروں اور پسری ہوئی دکھائی دے رہی تھے یہ کچھ حصے میں یہاں کے ریوازیوں کے دوارہ خود ہی اس کی صفائی کرائی گئی ہے صفائی کی گئی ہے اور باقی جگہوں پر گندگی پوری طرح سے پسری ہوئی آپ کو دکھائی دے جائے گی فروری ماہے میں پہلا بدوار دو فروری دوہجار بائیس کا ہم آپ کو نجارہ دکھا رہے ہیں جلادکاری ڈاکٹر راہول حریداز فٹنگ اگر سیم شہر میں نکلے اور جنتہ سے جو باتچیت کا رخ اختیار کریں تو انہیں بہت ساری سیونی شہر کی استطیتیاں سے دو چار ہو سکتے ہیں کس طرح کچرہ یہاں پر پڑا ہوا ہے اس کچرے کے بیچ سے شاید ہی کوئی دو پہیا یا چار پہیا وہاں نکل پائے اور اگل دو پہیا چار پہیا وہاں نہیں نکل پا رہا ہے تو اس سڑک کو سیمنٹ کانکریٹ سی سی روڈ بنانے کا اوچت سمجھ سے پرے ہیں جلے کے دونوں سانسد کے اندر میں منتری ہیں منڈلا کے سانسد فرگن سنگھ کلستے رائک کیولاری ودایق راکیش پال سنگھ لکنا دون ودایق یوگیندر سنگھ اور برگاٹ کی ودایق عرجن سنگھ ککوڑیا سہت کانگریس اور بھاجپا کی جلہ نگر عدیقش وہ اس معاملے میں سنگیان لیں اور اگر وہ یہ دیکھیں کس طرح سے یہاں پر پردیقش کو پرمان کی شاید ہی اوشکتہ ہو کس طرح یہاں کچرے سے اٹا پڑا یہ اٹی پڑی یہ سڑک ہے اور اس سے آپ ہم کیا نکلیں گے کیا مویشی تک یہاں سے نکلنے سے گریج کرتے ہوں گے تو کسی کو عشر نہیں ہونا چاہیے ایسا پرطیت ہوتا ہے کہ جو سڑکوں کا کچرہ ہے باقی جگہوں کا کچرہ ہے دودھ اور پانی کا پانی ہو سکتا یہ پوش علاقہ کہلاتا ہے سیونی شہر کا بارہ پتر بہوالی چوک سے پرانے آر ٹیو مارگ پر یہ سرویس روڈ اسٹت ہے اس پر جلادی کاری راہول حرید پٹنگ اگر سنگیان لیں تو یہ شہر کے لیے ایک بڑی اپلبدی ہوگی سمچار ایجنسی اف انڈیا کی سینی بیورو سے سنجی پرتاب سنگ کی ریپورٹ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آرہے ہوں تو آپ انہیں لائک سبسکرائب شیئر کرنا مت بھولیے ساتھ ہی کمن باکس میں لکھ بتائیے کہ آپ کو یہ ویڈیوز کیسے لگ رہے اور آپ کیا دیکھ نا چاہتے ہیں فیل آپ سے اجازت لیتے ہم فیراج رہوں جائے ہند